بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے پھر صحیح سے سیٹنگ ہی نہیں کی تو اب میں صحیح کروں گی یہ میرا ڈریس ہے آج کا ریڈ کلر کا ایمبرائیڈ پیور شفون پہ بنا ہوا ہے اور جو گلہ ہے اس پہ وٹنز لگے ہوئے ہیں اور یہ بازو جو ہیں یہ بڑے زبردست بنے ہوئے ان پہ پلیئرز ڈالی ہوئے ہیں تو یہ بہت پیارا ساتھ اس کا دو بٹا ہے اس میں گولڈن پرینٹ ہے تھوڑا تھوڑا تو بڑا ایلیگنٹ سا یہ ڈریس ہے ڈیسنٹ سا نا بہت زیادہ اور نہیں کیونکہ اتنی قریب بھی شادی نہیں تھی تو اس لیے میں نے بس یہ لائٹ سا ہی چوز کیا تو ریڈی ہو کے میں چلی گئے اس کے بعد کچھ شوٹ نہیں کیا تو یہ نیکسٹے کا ویلوگ ہے تو رات کو گوبی کا سالن بنا ہوا تھا اور مجھے ناشتے میں پھر وہ سینڈویچ بہت مزے کے لگتے ہیں میں نے اس کے سینڈویچ بنا لی اس ساتھ اپنی چائے بنا لی بچے اس ٹائم پر سکول جا چکے تھے اور بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو میں نے نہیں بھیجا تھا کیونکہ آج کل اتنی سموگ ہے اور اس کو اتنا سانس کا پرابلم ہو رہا تھا اور اس کا گلہ خراب زکام آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ علا کریں میری بیٹی کی طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے ابھی تک اس کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکی تو میں اس کو بھی ناشتہ دینے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا ریسٹ کر رہی تھی ساتھ بیٹھ کے اپنا ناشتہ کر رہی تھی میں نے کہا کہ چلے ہوں ناشتہ کرنے کے بعد پھر باقی کے کام کرتے کیونکہ پتہ ہے صبح صبح جیسے ہی جلدی اٹھنا ہوتا ہے بچوں کو تیار کرنا ہوتا ان کو بھیجنا ہوتا ہے اور اتنا وہ سٹریس فول ٹائم ہوتا ہے نا بھاگ دور میں ایک دو گھنٹے گزرتے ہیں تو میں تو اس کے بعد مجھے ایسے فیلنگ آتی ہے اندر سے جیسے میں تھک گئی ہوں تو اس لئے پھر میں پہلے اپنا ناشتہ کرتی ہوں چائے پیتی ہوں تو پھر میں کچھ اور کرتی ہوں تو آج بچوں کی کبرٹ سہی کرنی تھی مجھے میں نے کپڑے یہ سارے پریس کیے تھے تو یہ میں نے ایسے ہی رکھ دیئے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے ایک کپڑا نکالے تو ساروں کو تیس نیس کر دیتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا پہلے میں ان کو سہی کر لوں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں کپڑے سیٹ کروں گی تو یہاں میں میں نے بچوں کی کبرٹ سہی کر لی تھی سارے ہینگنگ والے اوپر رکھ دیئے تھے اور ما شاء اللہ چار بچے ہیں بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں تو زیادہ پھر ہینگ نہیں کر سکتے ہم لوگ تو پھر میں زیادہ جو ہے وہ نیچے فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں اور کچھ جو دوسری شرٹس وغیرہ یا یونیفورمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ رکھ کے تو اس طرح ان کو میں ہینگ کر دیتی ہوں اور ساتھ جی یہاں پہ کمرہ بھی سمیٹ لیا تھا سارے بستر وغیرہ ٹھیک کر لیے تھے اور ایک تسلی بخش سا یہ بھی ہو تھا بہت سکون ہو گیا تھا اور یہ واش تھی میرے اسپنڈ کی یہ مجھے یاد نہیں دی انہیں کہہ یہ بھی اس کو بھی اٹھا کے رکھ لوں کیونکہ بچے ابھی چھوٹے ہیں سمجھ ہیں تو اس لیے تھوڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے چیزوں کی ان کو خیال رہتا کہیں گرا نہ دیں توڑ نہ دیں تو اس لیے میں ساری چیزیں جو ہے وہ سمیٹ کے رکھتی ہوں انشاءاللہ اب تو پہلے سے کافی بڑے ہو گیا لیکن ابھی پھر بھی ہیں تو بچے ہی نا تو اس لیے یہاں پہ ساری چیزیں سمیٹ لیتی اور میں کچن میں آگئی تھی کیونکہ وہی گیس پرابلم ہوتی ہے ہمیں جی گیس آئے تو کھانا جلدی جلدی بنا لے فکس ٹائم ہوتا ہے تو اس لیے آج میں نے آلومٹر بنائے تھے اور آلومٹر بڑے مزے کے بنے تھے تھوڑا سے میں نے سپائسی سے رکھ کے بنائے تھے کیونکہ بلکل پھیکا سالن جو ہے نا تو مجھے اچھا لگتا ہے اور نہ ہی میرے بچے اور ازبین کھاتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ نہیں لیکن ہم سپائسی کھاتے ہیں تو یہاں پہ کھانا ہو چکا تھا دوپہر کا اور کیونکہ میں نے کام شام سارا کیا تھا تو میں نے کہا ساتھ میں اپنی چائے بنا لوں گیس بند نہ ہو جائے تو میں چائے بنا کے تو پھر میں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو بھی تھوڑی سے دوں گی کیونکہ اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہے نا تو اگر گلہ خراب ہو یا فلو ہو نا تو ہلکی سے چائے نیم گرم سی میں اس کو دیتی ہو زیادہ گرم نہیں تو پھر اس سے نا تھوڑی در سکون سا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم دونوں ماں بیٹی اپنی چائے انجوائے کر رہے تھے اور میں بچوں کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی ساتھ کیونکہ ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ میں پہلے ہی رکھ لیتی ہوں کیونکہ جیسے ہی بچے آتے ہیں پھر باری باری واش روم جاتے ہیں اور اپنا ریڈی ہو جاتے ہیں تو وہ نیکس ٹائپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اتنی دیر چائے ختم کی تو زہر کی ازان ہو گئی تو میں نے کہا سب سے پہلے اپنی نماز ادا کر لیں اور نماز ادا کرنے کے بعد یہاں پہ میں بچوں کے کپڑے سارے نکال کے رکھ رہی تھی جو جو انہوں نے پہننے تھے تو ابھی تک تو میں خود ہی سلیکٹ کرتی ہوں کیونکہ بچے ابھی چھوٹے ہیں بڑا بیٹا جو ہے وہ کبھی کبھی کرتا ہے کہ ماما یہ نہیں یہ پہننا تو پھر وہ اپنی مرضی سے پہن لیتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں میں خود ہی سلیکٹ کر کے دیتی ہوں کہ آپ لوگ یہ پہن لیں تو یہاں پہ میں سب کے کپڑے نکال کے رکھ رہی تھی صحیح کر کے ان کے شوز گھر والے اور ان کی ساکس اب تو ویسے بھی سردی آگئی اور بچوں کے کپڑے ڈبل ڈبل ہو گئے ہیں پریس کرنے میں بھی ڈبل اور واش کرنے میں بھی ڈبل اور ویسے بھی اتنی دھوپ نہیں نکل رہی تو اتنی جلدی سکتے بھی نہیں ہیں بے شخص ڈرائر بھی ہو ڈرائر بھی ہو جائیں کپڑے لیکن جو دھوپ سے سکھا ہوا کپڑا ہوتا ہے اس میں اور اس میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے پھر بھی کہیں کہیں نامی سی کپڑوں میں رہ جاتی ہے تو یہ سارا کام کرنے کے بعد میں نے کہا اب چائے والے برطن سمیٹ کے رکھ لو ایک سائیڈ پہ تو جیسے ہی میں نے برطن رکھے اور ساتھ میرے بچے بھی آگئے تو آتے ساتھ آپ لوگ بھی بتائیے گا مجھے کہ میرے بچے جو ہیں وہ بیگ کہیں پھینکتے ہیں شرٹ کہیں ٹائے کہیں اور کوئی فون لے کے ادھر بیٹھ جاتا ہے کوئی کچھ کرنے لگ جاتا ہے اور یہ ماشاءاللہ میرا بڑا بیٹا جو آتے ساتھ فون پکڑ لیتا ہے اس کو میں بولتی ہوں محسن تم تو اب بڑے ہوگی تم تو خیال رکھا کرو لیکن جی نہیں اور یہاں پہ بچوں کی مستیاں چل رہی تھی اور میں ساتھ اپنا جو ہے کام بھی سمیٹ رہی تھی ان کے بیگز وغیرہ اور ساری چیزیں رکھ رہی تھی اور ان کے کوٹ جو ہے وہ تو ہم ڈیلی بیسس پہ نہیں واش کر سکتے تو میں پھر ان کو اچھی طرح سے ڈسٹ جو ہے وہ اوپر سے جھاڑ کے تو میں ان کو رکھ دیتی ہوں اور ویکلی ان کو میں واش کرتی ہوں اور یہاں پہ بچوں کو تیار کر لیا تھا اور ساتھ بیٹی کو پھر سے فیور ہو رہا تھا اور اپنی بیٹی کی مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے بہت پہلے ہی ویک سی ہے تو اب اس کی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہی بہت ٹینشن میں یہ ویک چل رہا ہے میری بھی آواز سے آپ کو فیل ہو رہا ہوگا میرا خود بہت گلہ خراب اور فلو ہوا ہے اور یہ سموگ کی وجہ سے زیادہ ہے جیسے ہی کوئی بارش ہوگی نا خوشک سے سردی پڑ رہی ہے تو بارش ہوگی تو پھر جو ہے وہ یہ فلو اور گلہ جو خراب ہو رہا ہے یہ بیماریاں یہ کم ہو جائیں گی سردی بھی ویسے تو بڑے گی لیکن یہ بیماریاں جو فاغ کی وجہ سے ہو رہی ہیں نا سوری سموگ کی وجہ سے تو وہ ختم ہو جائیں گی ویسے بھی ویکلی ہر دوسرے ویک پہ فرائی ڈے سنڈے آف کر رہے ہیں اسی سموگ کی وجہ سے کیونکہ بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں اور بس جی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھے سب کو صحت دے سب کے بچوں کو شفاہ دے کیونکہ صبح صبح سردی میں اب بچوں کو ہم کتنا آف کرا سکتے ہیں سکول تو جا نہیں پڑتا ہے تو یہ تھا جی میرا چھوٹا سا ولوگ جو کہ شادی سے شروع اور شادی پہ ختم ہو گیا یہاں ایک اور ولیمہ تھا تو اس پہ میں جا رہی تھی تو میں نے کہا چلے اپنی تیاری آپ کو دکھا دوں یہی چھوٹا سا ولوگ تھا یہ آپ کو پسند آیا ہوگا